موسیقی 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 لیکن یہ کہ ایک ہمارے جو ہے ویب سائٹ بھی ہے ساری ہمارا جو ہے ای میل ہے تو اگر آپ اپنی ڈیٹیلز وغیرہ جو ہے اس ای میل پہ جو ہے وہ اگر آپ ہمیں اپنی ڈیٹیلز وغیرہ چھوڑ دیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور میں سارے اپنے ہر پروگرام میں اپنے ہر پروگرام میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ مطلب یہ کہ جو بھی بات کریں جو بھی آپ بتائیں اور جو بھی بات آپ کریں وہ بلکل جو بھی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں وہ انفارمیشن آپ کی جو ہے وہ ایک دم ٹرو ہونی چاہیے اگر آپ اپنی ایج بتا رہے ہیں تو بلکل ایج جو ہے بلکل آپ کی صحیح ہونی چاہیے اگر آپ کوئی ایڈیوکیشنل بیکگرام جو آپ نے بتایا ہے وہ بلکل صحیح ہونی چاہیے کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بچوں نے جو ہے ڈیپلومہ بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہائٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ کہ کوئی قسم کی ایڈیوکیشن نہیں ہے چاہے آپ نے ڈگری فینش بھی نہیں کری ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ آپ یونیورسٹی گئے تھے اور وہاں پہ یونیورسٹی میں آپ کتنے سال رہے ہو کیا ہوا تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ جو ہوتی ہیں وہ پھر بڑی ایشو بھی بن سکتی ہیں بعض دفعہ لوگ پھر کمپلین کرتے ہیں کہ شایلہ آپ نے یہ نہیں بتایا لڑکے نے یہ بتایا لڑکی والوں نے یہ بتایا تو یہ اس طرح کی باتیں میں اپنے ہر پروگرام میں آپ لوگ کو منشن کرتی ہوں اور ہماری جو ای میل ہے وہ سکرین پہ آگئی ہے اسکرین پہ آپ ای میل دیکھ لیں sb.dm.life.com تو اس ای میل کے اوپر آپ اپنی ڈیٹیلز وغیرہ چھوڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کی مطلب یہ کہ پروفائل ہے جو بھی ہے مطلب یہ کہ ریجسٹر اگر آپ ہونا چاہتے ہیں اور ایک بات اور کہ اگر آپ واقعی ویلنگ ہیں تو پھر آپ ہمیں کال کریں ادروائز پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور آپ کا بھی ٹائم ویسٹ فان کرنے کا جیسے باز لازٹ ویک جو مجھے کال سائیں اس میں لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جی آپ کے پاس کتنے رشتے ہیں کیا ہے میرا انٹرویو نہیں لیں میں آپ کا انٹرویو لوں گی کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ جو ہے کیا مطلب یہ کہ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے لائف پارٹنر میں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو میں ہر اپنے پروگرام میں جو ہے منشن کرتی ہوں اور ایک اور چیز جو لوگ جو لاسٹ ویک پروگرام میں جو ہے بلکہ لاسٹ ویک یا جتنے بھی اب تک میں نے پروگرام کرے ہیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ مجھے جو یہاں کے جو کالرز ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے بھائی کو بلانا ہے یا بہن کو بلانا ہے تو بھائی اور بہن کو بلانے کا مسئلہ جو ہے نا اب یہ ہے کہ اس کے لیے ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اب بھائی اور بہن کو بلانے کا مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں ہم لوگ امیگریشن کا کوئی اس طرح کا ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم صرف یہاں پہ شادی بھی آ کے جو ہے پروگرام گو کر رہے ہوتے ہیں اب کسی کو وہاں سے بلانا اور پھر وہاں پہ شادی کرنا پہلے تو یہ کہ آدمی کو ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بلٹ اپ کرنا پڑتا ہے کہ آیا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ان کی بہت ہائی پروفائل ہو پاکستان میں یا جہاں پہ بھی ہو کہیں ابراڈ میں جہاں پہ بھی ہو مطلب یہ کہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ہائیلی ایڈوکیشن اور سب کچھ ہو لیکن یہ کہ اب یہاں کے جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی جو لڑکی والے ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے ایک تھرٹ پرسن پہ جو ہے بلیف کر کے جو ہے اپنی لڑکی کا مطلب اپنی لڑکی کو جو ہے کسی اور کے حوالے کر سکتے ہیں جبکہ کوئی پاکستان میں ہے اور اسی طریقے سے جو لوگ مطلب یہ کہ لڑکیوں کو جو ہے لڑکیوں کے بھی رشتے جو لڑکیاں پاکستان میں ہیں اور یہاں کے لڑکوں سے کرنا چاہتی ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے ظاہر ہے ہم تو سب سبی کو ریجسٹر کرتے ہیں سبی کے ہم پروفائل وغیرہ تیار کرتے ہیں اور میرے پاس بہت سارے اس طرح کے رشتے ہیں جو مطلب باہر کے بھی ہیں اور یہاں کے بھی ہیں لیکن یہ کہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہم صرف اور سب جو ہے ان کو ریجسٹر کرتے ہیں پیچھے جو ہے ان کی انویسٹیگیشن کروانے یہ سارے کے سارے آپ کے کام ہوتے ہیں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان کے رفلی جو ہے ان کی سائی ڈیٹیلز لیتے ہیں اور مطلب آج کل جو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرسٹ جو ہے وہ ہم اسی بیس اسی بیس پہ کرتے ہیں جو کچھ یہ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں اسی وجہ سے پھر ہم ان کو ریجسٹر کرتے ہیں اچھا ریجسٹریشن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ جو ہیں کنفیوز ہوتے ہیں کہ مطلب ریجسٹر ہم کیسے کروائیں اس کا پروسس کیا ہے تو آپ جو ہے یا تو آن دے ائر مطلب یہ آف دے ائر کنٹرول روم میں جو ہے آپ اپنا نمبر چھوڑیں گے پھر اس کے بعد جو ہے جب پرگرام ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو جو ہے کال کرتی ہوں اور پھر کال کرنے کے بعد کال کرنے کے بعد جو ہے آپ مجھے اپنی ڈیٹیلز بتائیں گے if you are really willing لیکن یہ کہ جی میں نے بس ایسی آپ کو کال کر رہا تھا اور اس طریقے سے کر رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے اچھا جی ہم سوچ کے بتائیں گے اس طریقے سے نہیں اگر آپ واقعی willing ہیں اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو آپ کی کسی کی بھی کسی کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں کسی کی شادی ہو تو اس صورت میں جو ہے ان کی ڈیٹیلز وغیر آپ ساری کی ساری مجھے بتائیں گے پھر ایک پراسیز ہے ریجسٹر ہونے کا پھر وہ پراسیز میں آپ کو بتاؤں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنا پرسنل نمبر دیتی ہوں تو پرسنل نمبر پہ جو ہے پھر مطلب جو لوگ ریجسٹر ہوتے ہیں پھر وہ لوگ جو ہے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے وہ پراسیز چلتا ہے اچھا جی چلیں جی کالرڈ بھی لے لیں مجھے کالرڈ دے دیجئے مجھے کالرڈ ہیں ہلو مجھے 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 اجاز صاحب آپ کا بھائی کی کیا ایج اور کہاں ہیں بھائی بھائی میرا لندن میں پلاسٹو میں اچھا لندن میں اور ایج کیا ہے بھائی کی بھائی کی ابھی چھبیس سال ہوئی ہے اس سائٹ میں انشاءاللہ جائے گا ابھی اور ایجوکیشن وائز کچھ کیا بتائیں گا پلیز ایفر کیا ہوئے پاکستان سے اس میں اچھا جی ہاں اور یہاں پہ جاپ کر رہے ہیں کچھ ہاں جاپ کر رہے ہیں کپڑے کی شاپ ہے پلوز شاپ ہے اس میں کام کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور کیا آپ مطلب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کچھ اس طرح کا کوئی سپیسیفک مطلب جیسے کاسٹ وائز باز وائک ہوتے ہیں نہیں بس ہمیں درہام تو سننی ہے اور اس کے علاوہ تو ہماری کو ریکوارمنٹ نہیں ہے کہ سننی ہونی تھی لڑکی اور اچھے فیملی والے لوگ میں یہاں پہ ہوں بڑا ہوں اس سے جو چھوٹا بھائی ہے اس کے بھی یہاں پہ شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ برٹیش لڑکی کے ساتھ وہ بھی ماشاءاللہ بھائی ہے سب سے چھوٹا بھائی ہے تو اس کے لئے ہم بچھی سکتا لڑکی دے ہیں چلے کے تیش فیملی میں اس کا پہی رشتہ وغیرہ ہو جائے اچھا اجازت صاحب مجھے ایک اور بات بتائیے کہ جو آپ نے بتایا آپ کے بھائی ٹوئنٹی سکس کے اور ایف اے انہوں نے کرا ہوئے تو ان کو کوئی ویزے کی تو پرابلم نہیں ہے ابھی فیل ورکسن کو ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہونے حالا ہے بلکہ پرابلم چل رہی ہے صاحب جسی صاحب یہ بات ہے مجھے لگتا کہ اس کا سٹیٹس ہوگا ویزے کا یہاں پہ مگر یہ ہے کہ اس کی وجہ سمجھا رہے ہیں کہ چلو وہ آیا تو یہاں پہ اس کی شادی ویرا ہو جائے یہاں پہ ایک اچھی لڑکی مل جائے اچھی طرم نہیں مل جائے تو اس سمال نہیں ٹھیک ہے آپ پلیز اجازت صاحب ایسا کریے کہ اپنا جو نمبر ہے نا وہ کنٹرل روم میں چھوڑ دیجئے تو میں آپ سے انشاءاللہ پھر آپ سے کانٹریکٹ کر لوں گی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ ہم نے ویزے کے لیے اور پھر پاس ووڈ کے لیے شادی کرنی ہے تو وہ شادیاں تھوڑی سی مطلب یہ پروفائلز جو ہوتی ہیں تھوڑی سی پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں ہم کوشش تو اپنی کرتے ہیں ہم اپنی کوشش اپنی پوری کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے ریجسٹر کرتے ہیں ان لوگوں کو لیکن یہ کہ ہم ہنڈرڈ پرسن ان کو شیورٹی نہیں دیتے کہ مطلب یہ کہ فوراں آپ کو خیر ہنڈرڈ پرسن تو ویسے بھی ہر کسی کو شیورٹی نہیں دیتی ہوں کہ ظاہر رشتوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اپ اینڈ ڈاؤن اور پھر بعض لوگوں کی بہت جلدی بھی شادی ہو گئی ہے مطلب ویدین اویک میں بھی لوگوں کے رشتے جو ہیں وہ سیٹ ہوئے ہیں اور لیکن یہ کہ اس میں جو ہے ان کاموں میں جو ہے تھوڑا سا آپ لوگ بھی پیشنٹ کر کے اور مطلب یہ کام جو ہوتے ہیں کافی اس کے اندر جو ہے کافی سبر چاہیے جو لوگ بھاگ جو ہیں بہت جلدی دکھاتے ہیں آپ جلدی ہمیں رشتے بھیجیں جلدی دکھائیں تو دیکھئے ہر کسی کی پروفائل جو ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پھر میں میچ کر کے جو واقعی سوٹیبل ہے آپ کے لیے کمپیٹیبلیٹی جو ہے وہ ہے آپ کے پروفائل میں دوسروں کے ساتھ تو پھر اس طریقے سے پھر میں بھیجتی ہوں نہیں تو مطلب یہ کہ اب 24 کی اگر لڑکی ہے تو میں 36 کا لڑکا کبھی نہیں بھیجوں گی اس کے لیے تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ مطلب آپ جتنے بھی رشتے آپ آتے ہیں بس آپ لسٹ بھیج دیا کریں لسٹ بھیج دیا کریں اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے مطلب اس طریقے سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ پوری پوری لسٹیں بھیج دیتے ہیں میرا تھوڑا سا پروسس جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میں ہر شخص کو جو ہے انڈیویجولی لے کے اور پھر اس کے حساب سے جو ہے میں ان کو نمبر جو ہیں وہ ٹیکس کرتے ہیں جو لوگ مجھ سے ریجسٹر ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا پروسس ہے اچھا جی اب بات کو جو ہے تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں اور میں جو رشتے جو ہیں جو پینڈنگ میں تھے اور جو رشتے جو ہیں لاسٹ ویک آئے ہیں میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دوں اب ایک طرح کی ایک آئی ڈی ہوتی ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں ایک طرح کی آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی کے بیس پہ پھر وہ میں رشتہ بتاتی ہوں تو اگر آپ اس آئی ڈی میں انٹرسٹیڈ ہیں اس لڑکی کی یا لڑکی کی آئی ڈی میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ جو ہے مجھے کال کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے 169 یا 167 جو ہے آئی ڈی نمبر بتایا تھا ہم اس میں انٹرسٹیڈ ہیں آئی ڈی میں اس لڑکی کی پروفائل میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں تو پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی جو ہے اپنی ڈیٹیلز وغیرہ میرے پاس چھوڑ دیں تو پھر وہ میں نیکس پروگرام میں جو ہے اس کو منشن کر دوں گی لیکن منشن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہ تو آپ کے شہر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہر کا نام بتا دیجئے تو زیادہ بہتر ہے تو ان لوگ کے خواہش پہ ہیں تو صرف یہ بتاتی ہوں تو اس طریقے سے جو ہے ایک کانفیڈنشلیٹی جو ہے اس پروفیشنل میں بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے لیے اس مطلب یہ کہ اس چیز کا خاص میں دھیان رکھتی ہوں تو جب بھی آپ کال کریں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ اور پورے میک شور کریں کہ واقعی آپ ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں ادر وائس ٹائم ویسٹر کے پاس جو ہے ٹائم ویسٹر جو ہیں ان کے پاس ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے پہلے میں لڑکوں کے رشتے جو لاسٹ ویگ جو تھے وہ آئیں ہیں میرے پاس وہ میں تھوڑا سا mention کر دوں یہ ہے آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈ سکس نائن اور یہ ہے سولیسٹر آئی ڈی وان سکس نائن سولیسٹر ہیں اور ٹائم ویسٹر آئی ڈی سکس نائن آئی ڈی سکس نائن زیرنی یہ involve دین دینڈ وہ سولیسٹر آئی ڈی Ada آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی 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 آپ اور ان کی 38 ایج ہے اور ان کی ہائٹ جو ہے وہ 511 کے قریب ان کی ہائٹ ہے کافی ٹال ہیں یہ تو 511 ان کی ہائٹ ہے اور انہوں نے جو اپنی کاسٹ لکھوائی ہوئی ہے وہ ہے آرائین لکھوائی ہوئی ہے تو 170 511 ہائٹ کیمیکل انجینئر 38 ایر اولڈ اچھا جی 171 آئی ڈی 171 اور انہوں نے کیا ہوا ہے kacaی faceta کیا ہوا ہے اور یہ 43 کے ہیں اور 43 کے ہیں continent 63 ह ہیں şivill servant ہیں یہ جو ہیں یہ vlundan سے ہیں اور ان کی پہلے شادی نہیں ہوئی ہے کچھ ایسے انہوں نے circumstances بتایا جس کی وجہ سے ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو یہ جو ہیں 43 کے ہیں 43 کے ہیں两 send ہیں اور یہ vlundan site پہ ہیں لیکن ان کو mind نہیں ہے کہ لڑکی کہیں پر بھی ہو اور انہوں نے مجھ سے یہ بھی لکھوایا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی لڑکی ڈیورس ہو لیکن اس کے بچے نہ ہوں تو ان کی ہائٹ جو ہے وہ فائف نائن ہے ون سیون ون ان کی آئی ڈی ہے پورٹی تھری ایئر اولڈ ہیں سیویل سرونٹ ہیں اور یہ لنڈن سے ہیں اور ان کی شادی کبھی نہیں ہوئی اے سی سی انہوں نے کیا ہوا ہے اور دوسرے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ون سیون چیو ون سیون ٹو جو ہیں یہ آرائی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ فامیسسٹ ہیں اور ان کی ایڈ جو ہے وہ تیٹی ٹو ہے تو تیٹی ٹو ہیں ون سیون ٹو اور آرائی فیملی سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور یہ فامیسسٹ ہیں تو یہ رشتے جو ہیں ناظرین یہ چلی رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے ایک بریک لینا ہوگا کیونکہ اس بریک کے بعد جو ہے پھر میں دوبارہ سے کنٹینیو جو ہے ان رشتوں کو کروں گی تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ بریک کے بعد جی ناظرین بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے جو تھی میں آپ کو جو ہے وہ لڑکو کیا ہے کے رشتوں کے بارے میں اور ان کی ڈیٹیلز میں بتا رہی تھی تو سلسلہ پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا تو اس طریقے سے تھا میں تھی ون میں نے ون سیسٹی نائن آئی ڈی تھی جس کا میں نے رشتہ بتایا تھا وہ سولیسٹر تھے ون سیونٹی جو تھے وہ کیمیکل انجینئر تھے تھے تی ایٹی ایر اولڈ ون سیونٹی ون جو تھے وہ تھے فورٹی تھری کے اور اے سی سی انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ سیویل سرونٹ ہے اچھا جی ون سیونٹی ٹو پہ تھے ہم تو یہ بھی لڑکے کا رشتہ ہے ون سیونٹی ٹو ہیں ان کی ایج اور یہ جو ہیں بلونگ کرتے ہیں یہ آرائین فیملی سے اچھا آرائین فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ان کی تھائٹی ٹو ایر ایج ہے اور یہ فارمیسسٹ ہے تو ان کو مائن نہیں ہے کہ ان کو جو ہے کسی بھی کاسٹ سے جو ہے وہ رشتہ ہو یا کہیں سے بھی ہو اچھا جی ون سیونٹی ٹو یہ بھی لڑکے کا رشتہ ہے اور یہ جو ہیں ان کی تھوڑی سی جو ہے یہ اوور ایج ہو گئے ہیں تو ان کی جو ہے ڈیوورس ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو ہیں یہ جو ہیں یوکے سے باہر ہیں انہوں نے لکھوایا ہوا ہے یہ یو ای میں ہیں دبائی کے پاس یہ دبائی کے پاس ہیں اور یہ دبائی میں جاب کرتے ہیں اور یہ ڈیوورس ہیں اور ان کی فورٹی نائن ایج ہے تو ان کے بچے نہیں ہیں پہلے اور یہ جو ہیں لڑکی دیکھ رہے ہیں انگلینڈ سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے خاص طور پر لکھا ہے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ پاکستان والے پلیس کانٹیکٹ نہ کریں تو پاکستان سے جو ہے جو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں باہر کے ملکوں کے جو رشتے ہوتے ان کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ کانٹیکٹ نہیں کریں کیونکہ یہ خود بھی برٹیش بارن ہیں اور ان کی ایج جو ہے یہ فورٹی نائن ہے اور وہاں پہ جو ہے یہ کسی فرم میں جو ہے ان کی مطلب بینک میں یہ کام کرتے ہیں اور یہ بینک میں جو ہے پریزیڈن کوئی ایڈون نو سمتنگ لائک کہ انہوں نے لکھوا ہے کہ کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے اس بینک کے اور ان کی ایج جو ہے وہ فورٹی نائن ہے اور یہ دوبائی میں ہیں اور یہ ڈیوورسٹ ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان سے بلکل بھی نہ ہو انہیں سیف اور سیف انگلین سے چاہیے اچھا جی ان کی آئی ڈی تھی ون سیونتھری اچھا جی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی ون سیونٹی فور جو ہے ون سیونٹی فور اس حساب سے ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں اور ان کی ایج ہے ٹوئنٹی نائن ائر اول ہیں یہ اور یہ آئی سرجری میں جو ہے یہ ریجسٹار کی جاب کر رہے ہیں تو ریجسٹار کی جاب کر رہے ہیں ان کو کنسلٹین کا شائع ٹکٹ بھی مل گیا ہے یا کنسلٹین کے لیے اپلائی کر چکے ہیں کچھ اس طرح کا ہے اور یہ ہیں برمینگم سے اور ان کو جو ہے سیف اور سیف ڈاکٹر یا ڈینٹس لڑکی چاہیے ان کی ایج ہے ٹوئنٹی نائن ائر اول ہیں ان کو کسکی کا ایسی پرابلم نہیں ہے یہ برمینگم سے ہیں اور ان کو سیف انگلین کے رشتے چاہیے کیونکہ یہ برٹش بارن ہے ان کو پاکستان کا یا کہیں اور سے نہیں چاہیے صرف ان کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ڈاکٹر لڑکی ڈاکٹر ہو یا ڈینٹس ہو اور ویل سیٹل اور ویل ایجوکیٹڈ جو ہے وہ فیملی ہو ان کی اچھا جی وان سیون فائف وان سیون فائف اس طریقے سے ہے یہ جو ہیں تیٹی ٹوئیئر اولڈ ہیں اور ان کا جو ہے اپنا اون بزنس یہ رن کرتے ہیں یہ بھی ڈیورسٹ ہیں تو ڈیورسٹ ہیں اور ان کی جو ہے ایک بیٹی بھی ہے بیٹی جو ہے ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی لڑکی ہو جو ڈیورسٹ ہو یا تھوڑی سی مطلب یہ کہ ایج وائز بھی ان سے بڑی بھی ہو تو ان کو مائن نہیں ہے لیکن مطلب یہ کہ لڑکی کے جو مطلب ان خاتون کے جو ہے وہ بچے نہ ہو اگر ڈیورس ہیں تو وہ بچے نہ ہو ان کے ان کی ویسے اپنی بیٹی ہے اور بیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتی ہے اور ان کا اپنا بزنس ہے اور تیٹی ٹوئیئر اولڈ ان کی جو ہے وہ ایج ہے تو یہ میں نے آپ کو رشتے بتائے وان سکسٹی نائن سے لے کے وان سکسٹی نائن سے لے کے ہیں یہ وان سیونٹی پائف تک تو یہ سارے لڑکوں کے رشتے تھے اب ہم چلتے ہیں جلدی جلدی لڑکیوں کے رشتے کی طرف تو لڑکیوں کے رشتوں کی کچھ اس طریقے سے ڈیٹیل ہے کہ وان سیون سیکس جو ہے لڑکی یہ آئی ڈی ہے جو میں ایک آئی ڈی آپ کو بتاتی ہوں تو وان سیون سیکس اس بچی کی آئی ڈی ہے اور ایج جو ہے ان کی ٹوئنٹی سیون ایئر اولڈ ہیں یہ اور انہوں نے آگے لکھوایا ہے کہ مطلب یہ ڈیگری انہوں نے سٹارٹ کری تھی لیکن شاید کچھ مطلب یہ کہ پرسنل ان کی وجہات کی وجہ سے جو ہی اپنی ڈیگری کمپلیٹ نہیں کر پائی ہیں تو انہوں نے جو ہے خالی ای لیول کر رہا ہے اور یہ کسی فرم میں کام کری ہے لیکن ان کی جو جوب ہے وہ کافی اسٹیبلش ہے اور جوب ان کی بہت اچھی ہے بتٹیش بار ہیچ مطلب یہ ہے بیٹش بار ہے اور یہ ہے ٹوئنٹی سیون ایئر اولڈ اور ان کی فائف تھری ہائٹ ہے سیلیم ہیں اور انہوں نے رکھویا ہے کہ اس لیم ہے اور بلانک رنگ ہیں ان کا اور انہوں نے رکھوایا ہے کہ آپ ہونوٹ بلانگ کرتے ہیں تو اگر آپ کی بلانگ کرتے ہیں یا یا کے باہر ہیں تو ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کی اдеہا 176 اور یہ 27 ایر اول ہے رائٹ 177 دوسری لڑکی ہے یہ اور یہ فارمیسسٹ ہے یہ بچی اور ان کی ایج جو ہے یہ 25 ہے اور یہ ہے ڈسکاف لیتی ہیں جو ہجاب ہوتا ہے وہ لیتی ہیں اور یہ بلانگ کرتی ہیں راجبوت فیملی سے تو راجبوت فیملی ہے ان کی اور ہجاب لیتی ہیں یہ اور یہ 25 کی ہیں اور یہ ہے منچسٹر سے تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو ان کی پروفائل میں تو ان کی آئی ڈی ہے 177 اور ان کی ایج ہے 25 اور یہ فارمیسسٹ ہے جی 178 178 جو ہے یہ بچی جو ہیں یہ ڈیوورس ہیں اور ان کی ایج ہے 32 اور ان کے بچے نہیں ہیں اور یہ بھی منچسٹر سے بلانگ کرتی ہیں اور یہ ہے یہ ان کی جو کاسٹ ہے وہ راجبوت ہے اور انہوں نے آگے لکھوایا کہ یہ ایکاونٹ ایکاونٹ مینجر ہے ایکاونٹ مینجر کی جو ہے یہ جاب کر رہی ہیں اور یہ راجبوت فیملی سے ہیں ڈیوورس ہیں 32 کی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ جیسے دو تین رشتے ان کو میں نے بتایا تو مطلب دو تین لڑکے جو تھے وہ ان کے اپنے بھی بچے تھے تو یہ چاہ رہی ہیں کہ مطلب یہ کہ جس جو مطلب چاہے وہ ڈیوورس ہوں یا مطلب یہ کہ ڈیوورس ہوں لیکن بچے نہ ہوں تو اور یہ مائنڈ نہیں کرتی ہے کہ مطلب کہیں پہ بھی ہوں یہ لیکن بیٹش بارن ہوں کیونکہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جو لڑکے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا سٹوڈینٹ وغیرہ جو ہیں یا جن کو ویزے کی پرابلم ہے اس میں یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو تھرٹی ٹو ہیں یہ ڈیوورس ہیں اور ان کے جو ہے ایک آنٹ مینیجر ہیں یہ اچھا جی وان سیون نائن وان سیون نائن جو ہیں فائی فائف ان کی ہائٹ ہے اور تھرٹی تھری ایئر اول ہیں یہ بھی اور ان کی شادی جو ہے پہلے نہیں ہوئی ہے تو یہ ہے کہ یہ ہیمن ریسورس میں جو ہے یہ جاب کر رہی ہیں یہ بلانگ کرتی ہیں لنڈن سے تو اگر کوئی لنڈن کے رشتوں میں کوئی مطلب یہ کہ انٹرسٹڈ ہو تو بتائیے گا تو کال کریے اور پھر ریجسٹر ہوں پھر اس کے بعد پھر یہ ان کی جو ساری ڈیٹیلز وغیرہ پھر میں آپ کو جو ہے پروائیڈ کروں گی تو وان سیون نائن ان کی آئی دی ہے اور فائف فائف ان کی ہائٹ ہے اور یہ ہیمن ریسورس میں جو ہے انہوں نے دگری کریے اور یہ لنڈن سے بلانگ کرتی ہیں اور 33 کی ان کی ایج ہے یہ جتنی بھی لڑکیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے اندر جو ہے جتنی بھی لڑکیاں اس سب کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ لڑکے جو ہے وہ بیٹش بورن ہو یا مطلب یہ کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے یہاں پہ بھی ہے تو اس کا جو اسٹیٹس وائز ہے اس وجہ سے مطلب یہ کہ ہم سے شادی نہ کریں تمام جتنی بھی لڑکیاں انہوں نے کہا ہے کہ اس وجہ سے ہم سے شادی نہ کریں کہ ویزے کے اس کے لیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور پلیز اگر جو لوگ مجھے پاکستان سے فان کرتے ہیں تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ اس طریقے سے جو ہے رشتے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ وہاں سے جو ہے لڑکے جب مجھے کال کرتے ہیں وہاں سے جب لڑکیاں کے پیرنٹس جو مجھے کال کرتے ہیں کہ کوئی بیٹیش باؤن لڑکا بتا دیں یا بیٹیش باؤن لڑکی بتا دیں تو اس ویری 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 ڈیفکلٹ میں آپ کو جو ٹھو پکچر ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس ہارڈلی کوئی مطلب یہ کہ بہت چلیں لڑکے تو مطلب یہ کہ کمپرومائز کر لیں گے لڑکے لڑکے تو ٹھیک ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان کی کوئی لڑکی ہے لیکن وہ بھی مطلب یہ کہ ہنڈرڈ میں سے کوئی کوئی میرے خیال میں کوئی بہت ہی کم چانس ہوتا ہے ٹین پرسن بھی نہیں کہوں گی فائی پرسن بولوں گی کہ اس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی لڑکی جو ہے پاکستان سے بتا دیجے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے جتے بھی یہاں کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی کا لڑکا ہو یہی کی لڑکی ہو تو والا ان گوڈ مطلب یہ کہ بعض جو بچے ہیں وہ بریٹیش بارڈ ہیں لیکن وہ کہ باہر پڑھنے کے لیے گئے باہر مطلب ہی جاپ کرنے کے لیے گئے ہیں مطلب جیسے امریکہ یا کینیڈا تو اس پہ بھی بعض پیرنٹس جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ایک طرح سے جو ہے بہت ہی مطلب آج کل اس طرح کی سیچویشن ہو گئی کسی پہ آپ بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ سارے کے سارے لوگ اچھے ہیں شریف ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ کہ ایک طرح سے جو ہے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے جو ہے اپنی بچی ایک بچی کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے شادیاں کریں تو انلیس کے مطلب یہ کہ کوئی بہت ہی سٹرانگ ریفرنس ہو یا ان کے ریلٹی فون تو دیس ٹوٹلی ڈیفرین لیکن اگدم سے رینڈملی کسی سے رشتہ اس طریقے سے جوننا تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لڑکیاں جو ہیں مطلب بہت سارے ڈیورس لڑکیوں کی اور بہت سارے ڈیورس لڑکوں کی جو ہے مجھے کال سائی ہیں تو ڈیورس کا یہ ہے کہ ڈیورس لوگوں نے جنہوں نے مجھے ڈیورس لڑکیوں کی بھی ڈیورس ہو چکی ہے تو ان کو میں نے دو تین لڑکیاں یا دو تین فیملی سے ایسا انٹروڈیس کروایا جو مطلب وہ لڑکیوں کی بھی ڈیورس ہوئی تھی لیکن ان کی بھی بچیاں تھی تو تھوڑا سا میں ان لوگوں کو مطلب یہ میری ایڈوائیس ہے انٹرائلی اپ ٹی یو کہ جو بھی آپ کی ظاہر ہے جو آپ کا پسند ہوگی وہ تو خیر اس کو تو میں ہم رکھیں گے اپنے نظر میں لیکن یہ صرف ایک طرح کی سجیشن ہے کہ اگر آپ کی مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس بیٹی ہے یا آپ کے پاس بیٹا ہے تو جس کی ڈیورس ہوئی ہے جس عورت کی اس کی اگر بچی ہے یا بچہ ہے تو آپ کیوں نہیں کنسیڈر کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی ماں ہو آپ کی بچے کے ساتھ وہ بہت اچھے مطلب لائف پارٹنر آپ کی بھی اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ سکے تو ضروری نہیں ہے ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے لے کے کسی سے بات ضرور کریں کسی سے جو ہے مطلب یہ کہ اپنی فیلنگ سن کو بتائیں کہ مطلب اس طریقے سے ہے کیا ہے لیکن یہ کہ ایک چانس ضرور نہیں میں یہ ضرور بولوں گی چانس اس صورت میں کہ مطلب ایک دم سے جمپ آل نہیں کر دیں ایک دم سے جو ہے ان کو جو ہے پرپوزل نہیں بھیجتے ہیں بات کریں ان سے مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ سے آپ کی اور ان کے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور پھر آپ کمپرومائز کر لیں کہ ٹھیک ہے ان کی بچے ہیں کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ عورتوں کا بعض بچیاں جو ہیں ایسی ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے ان بچاریوں کو ڈیورس ہوئی ہے اور بچے بھی ان سے ہو گئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان عورتوں کا بچاریوں کا کیا قصور ہے تو اگر آپ لوگ تھوڑا سا ایک سٹیپ لے کے جو ہے ایکسپ کریں اس چیز کو کہ ٹھیک ہے میرے بھی بچے میری بھی ڈیورس ہے یہ میرے بھی اس تران کے سرکمٹینسز تھے تو وائی نوٹ کے کسی اور کو بھی چانس دیا جائے اور ایک اور بات مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی وہ ہوئی ہے کہ مطلب جن لوگوں نے مجھے کال کر تھا لاسٹ ویک مطلب کچھ یو اے ای سے کچھ اٹلی سے اور کچھ فرانس سے تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹ لڑکے تھے انہوں نے جب کال کرا اور یہاں کی لڑکیاں وہ مانگ رہے کیا ہے تو دیکھیں میں ان لوگوں کو یہ کہوں گی کہ یہاں کے جو ٹھڈنٹ ان کو پرابلم ہو رہی ہے کہ ان لڑکیوں کو تیزی سے پھارگ رہی héмentes اگر آپ اتنا دور سے کوال کر رہے ہیں اور یہاں کی لڑکی کو مانگ رہے ہیں تو اس اندر تو تو اور بھی مطلب یہ کہ مشکل ہے وہ تھوڑی سی مطلب اسуть طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں تھوڑا جب آپ کال کریں اور جب آپ بتائیں اپنا اسٹریٹ تو کوشش کریں کہ وہیں پر آپ کے ہی اپنی کنٹری میں کوئی ایسی لڑکی ہو جس جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب سوٹ ایبل ہے آپ کے لیے کیونکہ دوسرے ملکوں میں پھر مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جو ہے لڑکی والے جو ہیں وہ کبھی اس طریقے سے جو ہے لڑکیوں کو جو ہے اتنا دور جو ہے وہ اپنے ایک طرح سے رینڈم لی اگدم سے کسی سے رشتہ جوڑ دینا اس طریقے سے بہت مشکل ہوتا ہے تھوڑی سی مطلب یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا دھیان میں آپ لوگ بھی رکھا کریں تو مطلب میں کسی پہ وہ نہیں کرتی ہو سکتا بہت بہت سارے لوگ جنہوں نے مجھے کال کر رہے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن یہ کہ ان کے پھر پرابلم پھر یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے پھر لوگ جو لوگ ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں لڑکے وہاں پہ ہے اتنا دور ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اور پھر یہاں پہ اس کو بلایا جائے آیدھر وہ چینج ہو جائے اور پھر پاسورٹ لے کے کیونکہ بہت سارے کیسیز اس طریقے سے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے مطلب یہ کہ میں ان لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ سٹوڈنٹس وغیرہ تھوڑے سے سٹرگل آج کل کر رہے ہیں لیکن دیکھیں کوشش جاری رکھتے ہیں کوئی ایسا میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ سبی کے لئے دور جو ہیں کلوز ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے کوشش جاری رکھتے ہیں کوئی نہیں کوئی کنسیڈر ضرور کرتا ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سا جو ہے جو لوگ اٹلی فرانس یا مطلب یہ کہ جو یورپین کنٹریز سے جو مجھے کال کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی ہاں پہ میں ان کو یہ بتا دوں کہ تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ اتنا دور سے یا پاکستان سے بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہاں پہ ان کو بلانے کا اچھا جی اب یہ جتنے بھی رشتے میں نے آپ کو بتائیں ہیں آپ یہ جو آئی ڈی وائز ہیں آپ اگر کوئی آپ نے مس کر دیا ہے ان رشتوں میں تو ایک opportunity میں آپ کو یہ بھی دیتی ہوں کہ یہ سارے کے سارے رشتے جو ہیں یہ میری جو ایک facebook کا پیج ہے شادی بیا تو facebook کے پیج کے اوپر آپ جائیں گے شادی بیا تو اس پہ جب آپ جائیں گے تو اس پیج پہ جو ہیں یہ سارے کے سارے رشتے جو ہیں آئی ڈی وائز ہیں اور اگر آپ کا مطلب یہ کہ وہاں پہ بھی آپ مجھے message کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی اپنی details وغیرہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اپنی اور اگر وہاں پہ بھی details وغیرہ نہیں چھوڑنا چاہیں تو آپ مجھے email کر دیجئے اور email ہے میرا sb underscore dm at live.com تو اس پہ جو ہے آپ مجھے email کر سکتے ہیں جتنی بھی details ہیں جو بھی ہیں وہ ساری کے ساری دوسری بات یہ کہ میں ایک اور بات آپ سے کہوں گی کہ اگر مطلب یہ کہ details جب آپ مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ اپنی ایک picture بھی attach کر دیں تو well and good کیونکہ پھر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے جو ہے بعض parents جو ہوتے ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے لڑکی دیکھئے یا آپ نے لڑکا دیکھا ہے تو ان کو بتانے کے لیے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں لڑکے یا لڑکا یا لڑکی مطلب یہ کہ کس طرح کی ہے اور آپ compatibility اس لڑکے کی اور اس لڑکی سے ہے یا کتنی ہے تو ایک طرح سے ایک idea ہو جاتا ہے otherwise it is entirely up to you اگر آپ مجھے تصویر بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے جس لڑکی یا لڑکے کا رشتہ جو ہے آپ کے مطلب through ہوا ہے تو ان لوگوں کو آپ اپنی detail اور detail تو خیر آپ مجھے دیں گے لیکن ان لوگوں کو آپ اپنی تصویر بھیجوا سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو مطلب یہ کہ میں ہر اپنے پروگرام میں بتاتی ہوں اور ایک اور چیز جو ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے جو ہے یہ بھی جو لوگ مجھے کال کرتے ہیں وہ ان کو یہ بھی problem ہوتی ہے کہ جیسے لنڈن کے لوگ ہیں لنڈن کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ مطلب ان کے جو ہے رشتے وغیرہ جو ہیں خاص طرح پر لڑکیوں کے رشتے جو ہیں وہ وہیں کہ وہیں اگر ان کو لنڈن نیکے مل جائیں تو میں ان ماں کو یا ان لڑکیوں کو میں کہوں گی ٹھیک ہے میں کوشش اپنی پوری کرتی ہوں کہ لنڈن کے جو لوگ ہیں ان کو لنڈن ہی کے مطلب لڑکی ہیں ان کو لنڈن ہی کے لڑکے مل جائیں لیکن یہ کہ اب اگر لڑکی اووریج ہو گئی ہے تو تھوڑا سا جو ہے ان کو مطلب یہ کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں تھوڑا سا مطلب یہ کہ لڑکا یا لڑکی جو ہے مطلب کہ وہ کہیں اگر لڑکی سے باہر ہے تو مانچسٹر میں ہے یا مطلب ظاہر ہے ہم اپنا مانچسٹر سے پروگرام کریں تو ہمیں پاس زیادہ تر مانچسٹر کے رشتے ہمارے پاس زیادہ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلیں ہم مانچسٹر میں دیکھیں مانچسٹر سے تھوڑا سا جو لڑکی قریب بھی شہر ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ایک جگہ ایک جگہ سٹک نہیں ہو جائیں اور یہ کہ نہیں جی ہمیں صرف لنڈن ہی میں چاہیے تو لنڈن کے اراؤنڈ اور بھی شہر ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کنسیڈر کریں اگر لڑکا اچھا ہے اس کی اچھی پروفائل ہے اور گوڈ لکنگ ہے سب کچھ ہے تو تھوڑا سا اور کمپرومائز کر لیں اگر آپ کی لڑکی جو ہے تھوڑی سی اوور ایج ہو گئی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بعض دفعہ جو ہے مطلب یہ کہ دماغ میں رکھنی پڑتی ہیں نہیں تو پھر وہ ہی بات ہے کہ سال پہ سال سال پہ سال وہ کافی پھر اس طریقے سے گزرتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلتا بعض جو ہیں پروفائل جو ہیں جب میرے پاس آئی تھی تو ان کی جو ہے اتنے مطلب اسٹک تھے وہ اپنے جو انہوں نے اپنے رولز بنائے کہ یہ صرف اسی کاسٹ میں چاہیے اور لڑکا صرف قریب ہو اور اس سے جو ایک جسے کہتے ہیں ٹیک لیسٹ جو ہے چیک لیسٹ لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو جب اب ایک سال گزرا ڈیرھ سال گزرا تو اب وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوئی پھر وہ تھوڑی آہستہ آہستہ کر کے وہ جو باکسز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے اب وہ یہ کہتی کہیں کہیں پہ بھی لڑکا ہو ہمیں بتا دیجئے تو اگر آپ شروع ہی میں تھوڑا سا فلیکسبل ہوں تھوڑا سا اپنے جو ہے چوائس کو تھوڑا سا وائٹ کر لیں تو مطلب کوئی ایسا مطلب اس میں کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے کوئی اس طریقے سے اور دوسری بات یہ کہ لڑکیوں کو جو ہے تھوڑا سا اگر وہ اوور ایج ہو گئیں تھوڑا سا کمپرومائز ان چیزوں پہ کریں کہ مطلب یہ کہ اگر لڑکا ٹھیک ہے اسٹیبلش ہے اچھا کما رہا ہے تو مطلب یہ کہ بات کریں اس کو دیکھیں اس کو مطلب یہ کہ بات کرنے میں کوئی ایسا حرج میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ بات کریں بات کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ آپ کی اور اس کی کچھ ایسی کمپیٹیبلیٹی ہو جائے کچھ اس طریقے سے آپ اور وہ جو ہیں کوئی ایک چیز کلک ہو جائے یو نیور نو لیکن یہ کہ چانس دیں کسی کو چانس ضرور دینا چاہیے اور اسی طریقے سے میں جب اسٹوڈنٹس وغیرہ کے جو ہیں نمبر وغیرہ جب میں پاس آن کرتی ہوں تو میں ان فیملی سے بھی بولتے ہوں خاص طور پر لڑکی والوں کو کہ ان سے بات کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے وہ لڑکا جو ہے اطلب یہاں کے لڑکوں سے زیادہ بہتر ثابت ہو تو ان سے اچھی طریقے سے بات کریں وہ لوگ بیچارے آل ریڈی جو ہیں اپنے پیرنٹس جو ہے وہ پاکستان میں چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں پہلی لونلی ہوتے ہیں وہ بیچارے کافی ڈس ہارٹڈ ہو کے پھر مجھے کال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں کی عورتوں کو کیا چاہیے یہاں کی لڑکیوں کو کیا چاہیے تو اس طریقے سے جو ہے ان کو ایک دم سے لیٹ ڈاؤن نہیں کریں بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب یہ کہ آپ جو ہے اس طریقے سے کمپرومائز کرنا سیکھیں کمپرومائز کر سکتے ہیں اچھا جی میں دوبارہ سے ایک دفعہ اور وہی رشتے جو ہیں میں ریپیٹ کر دوں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائے تھے تو یہ جو تھے میں نے سٹارٹ کرے تھے لڑکوں سے 169 جو تھی وہ پروفائل سے میں نے سٹارٹ کرے تھے اور یہ لڑکا جو ہے 26 یار اول ہے اور سلیسٹر ہے اور یہ لاہور سے ان کی پیرنٹس جو ہیں بلانگ کرتے ہیں اور یہ راجپود فیملی سے ان کا تعلق ہے 170 جو ہے یہ لڑکا جو ہے یہ کیمیکل انجینئر ہے اور یہ 38 یار اول ہے اور ان کی 511 ہائٹ ہے 171 ان کی جو ہے ایج ہے یہ 43 کے ہیں اور اے سی سی انہوں نے کیا وہ ہے اور یہ سیویل سرونٹ ہے اور یہ جو ہیں یہ لنڈن سے ہیں 172 فارمیسٹ ہیں 173 جو ہیں یہ 49 کے ہیں اور یہ بہرین سے ہیں 176 جو ہے یہ لڑکی کی ہائٹ ہے اور ان کی جو ہے ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اچھا 177 25 کی فارمیسٹ ہیں 178 جو ہے ڈیوورس ہیں اور 179 جو ہے یہ 33 کی ہیں اور یہ لنڈن سے تو یہ سارے کے سارے رشتے تھے اگر آپ نے اس میں سے مطلب کسی رشتے میں انٹرسٹڈ ہوں یا کچھ ہوں تو میرے جو پیج ہے فیس بک کا شادی بیا اس پہ جا کے آپ یہ رشتے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے رشتے تھے جو میں لے کر آئی تھی اور اگر آپ ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں اور مطلب چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی نیکس پرگرام ہے میں آپ کی پروفائل جو ہے وہ بتاؤں اور مطلب ان رشتوں میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میسج کر دیں میرا ای میل بھی آپ سکرین پہ ہے ای میل کر سکتے ہیں میں کنٹرول روم میں جو اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ جو ہے ہمارے پروگرام کا فارمٹ چلتا ہے تو بس یہ آج کے پروگرام میں بس یہ اتنا ہی تھا تو انشاءاللہ پھر نیکس پروگرام میں میں پھر آپ سے ملوں گی پھر تب تک کے لیے اللہ حافظ